السلام علیکم بریسا صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام جی صاحب جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی رات کے جاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بہت بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں اطراف سے پولیس نے گھیرا گیا ہے اور آپ تمام طرح بیلڈنگز کو کلر کروا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آج رات کوئی آپریشن ہونے جا رہے ہیں؟ بلکل نہیں ہوا رجناب اپریشن تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم کر رہے ہیں اپریشن کلین اپ کر رہے ہیں یہ بیلڈنگز میں چوروں کی طرح چھپے ہوئے ہیں یہ سامنے دکھا ہے بیلڈنگز سامنے والی یہ رائل میریج آلہ جی ملاد چوک میں یہاں پہ چھپے ہوئے تھے جی یہاں سے ہم سچ وارنٹ لے کے نکال رہے ہیں ان کو باہر ہمارے وارنٹس جو ہیں وہ ہمارے میرے محترم دیتے ہیں باقی بھی دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ بدماشین ہی کرنے دیں گے ہماری مرکزی شورا کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اسرائی عالم گیر رکنا ہے آج ہم رکے ہیں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسلام باہ جا کے رکنا ہے ان کا باپ بھی نہیں رک سکتا تھا سر مذاقرات کے لیے کیا لگتا ہے کہ مذاقرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے مطالبات مان لیے جائیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لونگ بار اسلام باہ جا کر ختم ہو جائے گا کیا لگتا ہے کہ کیا جو اسرائی عالم گیر رہ سیدھا اب کل یہ اسلام باہ کی طرف روح اختیار کرے گا یہ دیکھیں جی ہماری نیئے صاف ہے مذاقرات کے لیے ہماری مرکزی شورا کے عراقین مذاقرات کے لیے گہوے بھی ہیں اور پوزیٹیف نیوز آ رہی ہیں پوزیٹیف خبریں آ رہی ہیں اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں اور مارچ اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام باہ جا ہے ختم اس لئے اسلام باہ جا کے ہی ختم ہونا ہے انشاءاللہ اسلام باہ یہ جائے گا جی سیر بہت ساری خبریں آ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ایم پیو کے تحت یا فورٹ شیڈول کے تحت پرچے بھی ہوں گے تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات گڑ بڑ ہو رہے ہیں کیا کچھ انتشاری اور تقریب کا لوگ آ چکے ہیں جو کوئی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈائی مینے ہیں جی اس ساڑھے تین فٹ کے وزیراعظم کے پاس دو ڈائی مینے ہیں ہم کہتے ہیں کہ عزت سے نکال لے تو بہتر ہے اثر وائز یہ ایم پیو اور یہ فورٹ شیڈول اور یہ فیک ایف آئی آرز یہ ان سے مڈرتے نہیں ہیں یہ جماعت